ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے how to use transposition in Excel with remastered کہہ نہیں کہ ہم Excel کے اندر transport data کیسے کر سکتے ہیں تین طریقوں سے تو چلیے سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے method کے اندر آپ نے اپنے entire data کو select کرنا ہے آپ نے control c کرنا ہے اور اس کے بعد جس cells کے اندر آپ اس کو transpose کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر جا کر آپ right click کریں اور right click کرنے کے بعد آپ نے paste special کے اوپر click کرنا ہے اور paste special کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر transpose ہے اس کا check box ہے کہ آپ نے اس کو check کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے simple okay کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا سارا data transpose ہو چکا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے simple دوبارہ اپنے تمام data کو select کرنا ہے آپ نے control c کرنا ہے اور cell select کرنے کے بعد right click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ والی option available ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کا data transpose ہو چکا ہے vertically to horizontally third method of excel transpose formula column to rows یہ ہے تو اس کے لئے آپ نے cell select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والا formula input کرنا ہے is equal to transpose اور اس کے بعد آپ نے bracket open کرنی ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ array مانگ رہا ہے تو excel جو ہے وہ اس کا function transpose ہے وہ sense کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ data کو transpose کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ نے simple کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا data ہے اس کی range کو select کرکے آپ نے simply bracket close کرکے enter کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کا تمام data جو ہے وہ transpose ہو چکا ہے اور اس میں formula میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر values change کرتے ہیں تو automatically value وہاں پر بھی آپ کی change ہو جائے گی جیسے ہم پہلے sell کے اندر 3675 کی sales ہے تو اگر ہم اس کو let's suppose 4000 کی sales کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گا یہ change ہو گیا تو اس طرح جو ہے آپ excel transpose formula column to rows کے مدد سے vertically to horizontally convert کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو یہ تینوں method سمجھ آگئے ہوگے اگر آپ کو یہ ویڈیو useful لگی ہے تو please channel کو support کریں اور اس کو لائک کر دیں ویڈیو کو اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا thanks for watching